مرکری کے جو جنرل ایڈوانٹیجز ہیں وہ کمیونیکیشن کا اچھا ہونا ضرورتیں اور خواہشیں پوری کرنے کے لیے آپ کی پلاننگ آپ کی ایڈوکیشن آپ کی لرننگ سکلز آپ کا فیس فیچرز یہ سب آپ کو فیور کریں گے اگر سورج بھی ساتھ ہو تو وہ پلان عملی اقدامات کی طرف بھی چلا جاتا ہے اگر اس سیزن میں عملی اقدامات کیے گئے اسلام علیکم سائیٹیرینز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرشز کے ساتھ سپٹمبر کا یہ آخری ہفتہ ہے 23rd سپٹمبر سے سون 30 سپٹمبر تک دو آسٹرولوجیکل چینجز ہیں ایک آپ کے جذبات سے ریلیٹڈ ہے ایک آپ کے ذہانت سے ریلیٹڈ ہے کچھ اچھی خبریں ہیں لیکن کچھ ایسی خبریں ہیں جن خبروں کو آپ کو تھوڑا سا کیرپولی ڈیل کرنا چاہیے 23rd سپٹمبر کو وینس 12 اینگل پر چلا جائے گا آسٹرولوجیکل رولز کے مطابق 12 اینگل پر وینس کا ہونا سیڈیٹیرینز کے لیے فیلنگ کو تھوڑا سا الجن میں ڈالے گا عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ وینس کی الجنیں ریلیشنشپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں آپ کو اپنا اظہار اچھے انداز سے نہ کرنا آنا فیملی یا جو آپ کا کمپینین ہے اس کے ساتھ کچھ کمپلینز کھڑی ہونا یہ ہے جو ریلیشنشپ میں پہلے ہی ذرا ان کا ہاتھ تنگ ہے مطلب تھوڑی سی یا ذرا سی الجن کی وجہ سے ریلیشنشپ پر زوف آتا ہے ریلیشنشپ میں ویکنیسز آتی ہیں ان سیڈیٹیریز کی بات ہو رہی ہے جو سیڈیٹیرین بہت لوینگ ہیں جنہوں نے اپنے ریلیشنشپ کو بہت طاقتور بنا رکھا ہے بہت بابرکت بنا رکھا ہے اتفاق موجود ہے ذہنی ہمانگی موجود ہے ان کے لیے یہ ہفتہ بھی آرام سے گزرے گا کوئی پرابلم نہیں آئے گی وینسز آلسو ریپریزنٹیو آف یور سکھ آنگل ایک طرف آپ کو ریلیشنشپ کی طرف تھوڑا سا دھیان کرنا ہے اور دوسرا ہیلتھ کی طرف جب آپ ان دونوں چیزوں کو پروپرلی مینج کر گئے تو اب میرے پاس ساری اچھی خبریں آپ کے لیے مرکری الیونتھ آنگل پر ہوگا ٹوانٹی سکس آف سپٹمبر کو ٹوانٹی سکس آف سپٹمبر مرکری اپیر ہو جائے گا الیونتھ آنگل پر رولز کے مطابق الیونتھ آنگل از نیو موڈ آف مرکری مرکری کے جو جنرل اڈوانٹیجز ہیں وہ کمیونکیشن کا اچھا ہونا اب وہ وینس کی وجہ سے کمیونکیشن ڈاؤن ہوگی بٹ مرکری کی وجہ سے اب ہوگی تو بہت حد تک ازالہ ہو جائے گا سو آپ جینیسلی اپنی کمیونکیشن کر سکیں گے بٹ اٹ ڈیپینڈز آن یور مائنڈ سکلز ناٹ آن یور ایموشنل سائیڈ تو اکلمندی سے بات کریے چیزوں کو سمجھ کر بات کریے رشتوں کی سائنس کو سمجھ کر بات کریے آپ کی بات قبول کر لی جائے گی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بھی طرح کی آپ کی سستی ہڈ دھرمی اب آپ کے ریلیشنشپ میں ڈائیجیسٹ نہیں کی جائے گی باقی چیزیں اچھی ہیں مرکری ازالسو رسپونسیبل آف یور کیریئر جب یہ اچھی فارم میں ہو تو کیریئر فلرش کرتا ہے ذات سکسٹی پرسنٹ آف یور لائف ضرورتیں اور خواہشیں پوری کرنے کے لیے آپ کی پلاننگ آپ کی ایڈوکیشن آپ کی لرننگ سکلز آپ کا فیس فیچرز یہ سب آپ کو فیور کریں گے اسی الیونتھ اینگل پر سورج بھی موجود ہے مرکری اور سورج آپس میں بہت زیادہ فرینڈلی بیہیو کرتے ہیں ایک آپ کو پلان پہلے خیال پیدا ہوتا ہے پھر وہ پلان میں بدلتا ہے اگر سورج بھی ساتھ ہو تو وہ پلان عملی اقدامات کی طرف بھی چلا جاتا ہے اگر اس سیزن میں عملی اقدامات کیے گئے تو بیکاوز آف یور لیکی فیکٹر بیکاوز آف یور گولڈن سیزن بائی دے سپورٹ آف جوپیٹر جوپیٹر آپ کے لیے اس وقت آپ کے سیونتھ آنگل پر ہے تو وہ آپ کو فائدہ دے دے گا پارٹنیشپ بزنیسز کرنے کے لیے آئی ٹی یا مٹیریل سپلائز کوئی چیز بیلڈنگ کنسٹرکشن یا ادر وائز کسی فیلڈ کا مٹیریل سپلائز والے سیڈیٹیرینز اس وقت بہت پروفٹ یا بہت ریسپیکٹ یا بہت زیادہ ڈیل میکنگ کی طرف جا سکیں گے اتنی فیورز کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وینس کوئی زیادہ پرابلم کرے گا نہیں لیکن پھر بھی فیلنگز کا انپلیزنٹ ہونا کسی حد تک بندے کو ایریٹیٹ ضرور کرتا ہے اس ایریٹیشن سے بچنے کے لیے ایک تو سورہ شمس کو اپنا معمول بنائیے سورہ شمس دن میں پائیں دفعہ پڑھئی ہے یہ بہت افیکٹیو ریمیڈی ہے اور دوسرا روبی ضرور پہنیے روبی ایس ایک اینڈ آف سپورٹ ایٹ ایس ایک اینڈ آف کیٹلیسٹ جو آپ کی نیچرل سکلز کو آرٹیفیشلی پورا کر دے گا اگر خود وینس کر رہا ہوتا تو ہمیں ضرورت ہی نہ ہوتی کسی چیز کی بٹ چاہے وینس کی کمزوری ہو چاہے سیٹن ریٹرو گریڈ ہو اس کو روبی کے ثروح آپ کور کر سکتے اگر آپ نے آلیڈی روبی پہنا ہوا ہے سورہ شمس بھی پڑھ رہے ہیں اور چیزیں پھر بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں آرہی ہیں آپ کی ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں آپ اکثر ہی کچھ گلتیاں کر بیٹھتے ہیں آپ اکثر ہی ریلیشنشپ میں ٹربلز کھڑی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ جنرل ریمیڈی سورہ شمس کی صورت میں اور روبی کی صورت میں شاید کام نہ کرے اس کے لیے پھر آپ کو اپنے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں بہت وہ فری فورم نہیں ہے روپ فلی آپ انڈرسٹین کریں میں نے اس سفتے کی جو اچھی خبریں تھیں ان کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں رکھی جو تھوڑی کمزور سائیڈ تھی اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھی امید ہے اس سے ہی آپ استفادہ کر لیں گے بہت پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی الجھن جس کو آپ سننا چاہتے تھے اور انفورچنٹلی میں بیان نہیں کر سکا تو کمنٹس میں اظہار کر دیجئے گا میں ضرور بزرور اس کا جواب وہیں پر دے دوں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی مزید امتحان آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا تب تک کے لیے آپ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سیٹیرینز آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کے لیے بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکی پاک